مونگ ڈال کی کچھوڑی اور اب میں اسے پیس لوں گی اور الگ سے میں لیسن ادرک اور ہری میرچ کو بھی پیس لوں گی یہ دونوں میں الگ الگ پیس ہوں گی ڈال اور ہری میرچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ تو یہ دیکھیں یہ میری ڈال پیسکے ریڈی ہے اور پیسٹ بھی پیسکے ریڈی ہو گیا ہے اور سٹفنگ کا تڑکہ دینے کے لیے ہمیں کن مسالوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے زیرہ رائی اچوائن اور منگریلا اور سوکہ میرچا اور سونف اور ہنگ بھی میں نے یہاں لیا ہے ایک چھٹکے آپ ہنگ ڈال سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں لیکن اس سے جو ہے فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور حسن بھی ہو جاتی ہے تو اب میں تڑکہ لگاتی ہوں تو پین میں میں نے اوائل ڈال لیا ہے اوائل میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہنگ ایک چھٹکی میں ہنگ ڈالوں گی اس میں اور ہنگ ڈالنے کے بعد جو سارے مسالے ہیں میں سب ایک ساتھ اس میں ڈال دوں گی اور پھر کرین چھلی کا پیسٹ بھی میں ڈال دوں گی یہ سارے مسالے میں ایک ساتھ ڈال رہی ہوں مسالوں میں ہیں زیرہ منگریلا رائی اور سونف اور سوکھے مرچے تو یہ سارے چیزیں ہیں اب میں ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد پھر میں اس میں گرین چھلی لیسن اور ادھرکہ پیسٹ ڈال دوں گی آپ یہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ٹھیکہ اور کم کر سکتے ہیں یہ بہت کچھوڑیاں بہت ٹھیکی نہیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں پیسی ہوئی موم ڈال ڈال رہی ہوں اور اس ہی جلدی جلدی چلانا ہوتا ہے otherwise یہ چھپک جاتی ہے اور چھپکیں تھوڑا سا ہارڈ ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ اس سے جلدی جلدی چلائیں اور اس میں میں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اس سے جلدی جلدی چلانا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ والا کام جو ہے تھوڑا سا محنت والا ہے ورنہ یہ بہت دیر تک تو نہیں چلانا ہوتا ہے 5 سے 10 منٹ تک آپ اسے اچھے سے بھون لیں اور اس کا کچھپن ڈال کا نکل جائے تو پھر اسے ہم اس کا فلم بند کر دیں گے اور یہ ہماری ڈال ریڈی ہو گئی ہے 5 سے 8 منٹ میں نے اسے اچھے سے بھونا ہوا ہے اور اس کا کچھپن نکل کے آئے ویسے بھی یہ جو ہے پھوڑیوں کے ساتھ فرائی ہوگا تو یہ ہماری سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کا فلم میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھئے ہماری سٹفنگ ایسے ریڈی ہے اور اب میں جو ہے میدہ لی ہوں یہاں پہ پھوڑیاں بنانے کے لئے تو میدے میں میں نے منگریلہ اٹ کیا ہے سالٹ اور آئل میں اٹ کروں گی اور سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اچھے سے اسے گون لوں گی اسے روٹیوں کی طرح سوفٹ نہیں بنانا ہے اسے تھوڑا سا ہارٹ بنانا ہے اسے کچھوڑیوں کا آٹا ہوتا ہے تو میں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی سارے جو ہے نماکوں منگریلے اور آئل اچھے سے مکس کرنے تاکہ کچھوڑیاں جو ہیں کرکری ہوں کرسپی ہوں اور ٹیسٹی بھی ہوں تو اچھے سے میں مکس کرنے کے بعد میں اب آٹے کو گودھ لوں گی اچھے سے آٹے کو بہت اچھے سے گودھنا ہے تھوڑا کڑی آٹا ہوں کڑا آٹا ہوں اور پھر اس کے بعد میرا آٹا رڈی5 کے آئے اگر میں اس کی چھٹے چھٹے لوئیاں بنا کے اس میں مین سٹ bluffن پیار کیا ہے میں دھوں گی اور دھوں گی لوئیاں رک دوں گی اور پھر جب مجھے فرائے کرنا ہوگا تو میں بیل بیل کے اسے فرائے کروں گی لئیاں بنا کر اسے رکھنی ہے وقت دیر پہلے دیو فرائے کرنا ہے بس بہت ہی سمپل اور آسان یہ ریسپی ہے اور جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور اگر یہ ریسیپ اچھی لگ رہی ہے تو پلیس لائک بھی کر دیں موسیقی موسیقی اور یہ میرے ساری لوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور اسے میں اب ٹھک کر رکھ دوں گی اور بیلنے سے پہلے فرائی کرنے سے پہلے میں اسے بیلوں گی اور بیل کے فرائی کروں گی تو یہ میری ساری لوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی زبردست لگتی ہیں تو اب یہ ٹائم ہو گیا ہے بیلنے کا تو اب میں جو ہے اسے بیلوں گی پھٹا پھٹ سے تھوڑا سمیں آٹا یا میدہ کچھ بھی ایسے ہی سپرنکل کر کے اسے بیل دوں گی بہت زیادہ لمبا بڑا چھوڑا نہیں بیلنا ہے بس اسے چھوٹی چھوٹی جو ہیں جیسے پوریاں بنتی ہیں پوریاں بیل جاتی ہیں بس اس کو ایسے ہی بیل دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں ایسے بنا کے رکھ دوں گی اور کچھ اسے میں تلتی بھی جاؤں گی فرائی بھی کر دی جاؤں گی اچھے سے پھل بھی گئی ہیں اور یہ خوب اچھی لگتی ہیں پھلنے کے بعد اگر نہیں بھی پھلتی تو کچھوڑیوں کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آتا ہے کیونکہ اندر جو سٹفنگ ہوئی رہتی ہے مون کی ڈال کی آپ مون کی ڈال کی جگہ آپ اڑت کی ڈال بھی یوز کر سکتے ہیں تو اڑت کی ڈال کی بھی بہت ہی زبردست کچھوڑیاں بنتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں اچھے سے فرائی کر رہی ہوں اور میری سارے پھولیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں کچھوڑیاں تو یہ دیکھیں یہ ساری کچھوڑیاں میں نے بنا لی ہیں اور آپ اسے جو ہے سبزی کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں سالن کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں آپ رسدار سبزی کے ساتھ سوکھی سبزی کے ساتھ آپ اپنے مند پسند کی کسی بھی سبزی کے ساتھ سر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اندر سے یہ دیکھئے کتنی اچھے سے سٹفنگ اس کی پوری لیئر میں لیئر کی طرح بن گئی ہے پوریوں میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی کرنچی بھی ہوتی ہے کرسپی ہوتی ہے تو مجھے ضرور ایک بار آپ لوگ اسے ٹرائے کیجئے گا اور ملتی ہوں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی